یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری کے ریمانڈ میں پندرہ جولائی تک توسیح کر دی ہے نیب نے پہلے سے گرفتار سابق صدر آصف علی زرداری کو گزشتہ روز پاک لے ڈیفالٹ کیس میں بھی گرفتار کیا اور آج احتساب عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کر دیا رویل سعودی نیول فورس کے وفت نے نیول ہیڈکوارٹر اسلام آباد کا دورہ کیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق رویل سعودی نیول فورس کے وفت کے سربراہ ڈپٹی کمارڈر نے پاک بہریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی سے ملاقات کی اس دوران بامی دل جس بھی کے امور زیرے بیس رہے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ میرے کیس کی سزا بھی سزا موت تھی رانہ سناولہ پر بنائے گئے کیس کی سزا بھی موت ہے نیب نے پاک لینڈ ڈیفالٹ کیس میں سابق صدر آصف زرداری کو اعتصاب عدالت میں پیش کر دیا وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت آج وفاقی کبینہ کا اجلاس ہوگا جس میں گیارہ نیرکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے اجلاس میں کبینہ چالیس ہزار روپے مالیت کے پرائس بونڈ کو ختم کرنے اور سینئر سیٹیزن بل دوہزار انیس کی منظوری دے دی گی ہی روائن بنامد ہونے کے الزام میں گرفتہ نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ کو اینٹی نارکوٹکس عدالت لاہور میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا عدالت نے رانہ سناؤلہ کو چودہ روز کے جیوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا رانہ سناؤلہ سمیت چھ ملزمان کو جیوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجوایا گیا ہے پولیس نے ملتان میں نو افراد کے قاتل اجمل اور اس کے والد کا رات گے انصداد دشتگردی کی عدالت سے سات روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ملتان کے علاقے حسن آباد میں گزشتہ روز پیش آنے والے نو افراد کے قتل کی لرزہ خیز واردات کے ملزم اجمل اور زفر کو انصداد دشتگردی کی خصوصی عدالت نمبر دو میں پیش کیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویژن نیوز ملتان